مانیٹری نیوٹریلیٹی جو سٹوڈنٹ ہم نے بات کی تھی کہ دو دو بیسک قویشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو لانگ رن جنرل اکلیبریم ہے وہ کتنی سپیڈیلی ریسٹور ہو جاتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک قویشن یہ ہے کہ جو نومینل ویریابلز میں چینج آتی ہے منی سپلائی میں چینج آتی ہے تو یہ ایکانومی کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے ریل ویریابل کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے تو اس پر کنٹوورسی ہے بیٹوین کلاسیکل اور کینز آج ہم اس پر بات کریں گے منی اس نیوٹرل افر چینج ان دی نومینل منی سپلائی چینج از پرائیس لیول پرپورشنلی بٹھ ایت نو افیکٹ آن ریل ویریابلز منی کے نیوٹرل ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب منی سپلائی چینج ہوتی ہے تو اگر پرائیس اسی پرپورشن سے چینج ہو جائے تو اس کے انتیجے میں ریل ویریابل افیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ منی اس نیوٹرل کلاسیکل ویو اس جائٹ منوٹی ایکسپنشن افیکٹس پرائیس پرائیس اسی پرائیس اسی پراریس سپلائی پرائیس گیتا ہوں گے کلاسیکل سکول آف تھ ایت نو افیکٹس پرائیس کے حاصل افیکٹس کی جائے ہوں گے اور پرپورشنلی وہ بھی چینج ہو جائیں گی اور ریل ویریبل میں جو ایفیکٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو فارہ ویری ویری شارٹ پیریٹ کے لیے کیونکہ وہ بہت کوئی کلیر جسٹ کر رہی ہیں تو وہ جو ٹرانزیٹری پیریٹ ہے اس پیریٹ میں ریل ویریبل ایفیکٹ ہوں گے لیکن وہ ٹرانزیٹری پیریٹ بہت سمال ہوگا تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا جبکہ کینز کا پوائنٹ او ویو اس سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیٹری پیریٹ ہے جس میں وہ ایجسمنٹ کا پراسس ہو رہا ہوتا ہے یہ سام ٹائمز بہت لمبا پیریٹ ہوتا ہے اور اس عرصے کے دوران پھر جو مانٹی ایکسپینشن ہے وہ ایکانومی کے ریل ویریبل کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے لانگ رن میں تو دونوں میں کنسینسز ہے کلاسیکل میں اور کینز میں دونوں اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ لانگ رن میں نومینل ویریبلز اور ریل ویریبلز ان میں ڈائکاٹو میں ہوتی ہے نومینل ویریبلز ریل ویریبلز کو ایفیکٹ نہیں کرتے یہ لانگ رن میں کلاسیکل اور کینز بہت ایگری جس پر وہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بات پر وہ یہ ہے کہ شارٹ رن میں نومینل ویریبلز کا ریل ویریبلز پر ایمپیکٹ ہوتا ہے اب question یہ ہے کہ وہ short run جو ہے وہ کتنا کتنا short ہے ٹھیک ہے classical یہ سمجھتے ہیں کہ وہ very short ہے we can ignore it جبکہ Keynes یہ کہتا ہے کہ یہ short run some time سالوں پر محیط ہو جاتا ہے اور اس عرصے میں جب پھر آپ کے nominal variable real variable کو effect کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے economy متاثر ہوتی ہے so short period میں Keynes کے مطابق جو کافی لمبا ہو سکتے ہیں اس عرصے میں monetary expansion جو ہے it will increase output employment and it may cause real interest rate to fall یہ ان کا point of view ہے جبکہ Keynes believe monetary neutrality in the long run but not the short run while classical believes it holds even in a relatively short run تو یہ basic issue ہے money کی neutrality کے حوالے سے classical کا یہ خیال ہے کہ money neutral ہے اس سے مراد یہ ہے کہ nominal variable میں جو change ہاتی ہے وہ real variable کو effect نہیں کرتی Keynes یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ effect کرتی ہے short run میں ٹھیک ہے اور وہ short run کافی لمبا ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں care کرنے کی ضرورت ہے شکل کر violin شکریہ